وزیر مملکہ تارٹی شزا فاطمہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جلد ایک نیشنل ڈیشنل کمیشن کا قیام کریں گے جس کو وزیراعظم صاحب خود چیئر کریں گے تاکہ جو پاکستان کے اندر چاہے وہ ایکانومی ہے گووننس ہے سوسائیٹی ہے اس کی ڈیجٹائزیشن کی طرف ہم جا سکیں جب ہم ڈیجٹل ایکانومی کی بات کرتے ہیں تو ڈیجٹل پیمنٹس ہیں ایف بی آر کی ڈیجٹائزیشن ہے اور اس سے منسلک چاہے وہ پاکستان کی حکومت کی ریونیو کلیکشن ہے ٹیکس کلیکشن ہے ٹرانسپیرنسی ہے ایفیشنسی ہے اور عام عوام کو جو ایک آسانی میسر ہوتی ہے ڈیجٹل پیمنٹس کے ذریعے وہ آپ سب تک پہنچانا ہے اسی طرح گووننٹ کی ڈیجٹائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو آپس میں جو انٹر منسٹیریل جتنی بھی باتچیت ہوتی ہے حکومت پاکستان کو ہماری کوشش ہے کہ ہم جلد سے جلد پیپرلیس کریں اس سے بھی حکومت کے کاموں میں بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی آئے گی شفافیت آئے گی ایفیشنسی آئے گی اور جو ایک عام مسئلہ سمجھا جاتا ہے فائلیں موف کرنے کا وہ تمام چیزیں جب ڈیجٹائز ہو جائیں گی تو ہمیں وہ بوٹل نیکس سمجھ آ جائیں گے کہاں کہاں پہ جو ہے وہ حکومتی کام میں جو ہے وہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور ڈیلیز آتے ہیں تو یہ تو ایک پہلا قدم تھا جو وزیراعظم صاحب نے اٹھایا اور میرے خیال سے کہ اگر ہم یہ ڈیجٹل سٹیک پاکستان سٹیک بنا پائیں اگلے کچھ چند سالوں میں ڈیٹا ایکسچینج لیئرز قائم کر پائیں اوپن سورس پروٹوکال سٹینڈڈائز کر پائیں تو اس سے ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ کچھ نہیں تو ڈبل ضرور ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں ایک دو تین سالوں میں ساتھ ساتھ کام ہوتا چلا جائے گا اور ہم اس اپنے حدف کو پورا کر پائیں گے پھر آگیا جون میں بجٹ آتے ہی اور بجٹ آپ کو پتہ ہے کہ کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آیا ایک طرف بجلی کے مسائل تھے دوسری طرف آئی ایم ای تھی اور مگر ان تمام مشکلات کے باوجود آئی ٹی سیکٹر میں جتنے ہم نے منسٹری نے ڈیمانڈ دی فائنانس منسٹری نے وزیر آزم صاحب نے اس پوری ڈیمانڈ کو جو ہے وہ منوان پورا کیا اور ہمیں ساٹھ عرب سے زائد کا بجٹ دیا اور یہ اتنی خطیر رقم جو ہے میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اتنے مشکل حالات میں صرف اور صرف وزیر آزم کا پیشن اور ان کا ویجن اور ان کی جو پرائیورٹی ہے وہ اس کو جو ہے دکھاتا ہے کہ کس طرح اتنا زیادہ بجٹ جو ہے وہ صرف آئی ٹی سیکٹر کی انیبلمنٹ کے لیے ایکو سسٹم کی ہیلتھ کے لیے بچوں کی ٹریننگ کے لیے رکھا گیا اس میں چار عرب روپے سے زائد صرف بچے اور بچیوں کی ٹریننگ اور ان کی روزگار کو انشور کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے اس سال رکھا ہے اس کے علاوہ تین لاکھ کے قریب ہواوے سے ٹریننگ وزیر آزم پاکستان کی ذاتی کابشوں سے چائنہ سے فریمورک ایگریمنٹ ہوا اور تین لاکھ سے زائد ٹریننگ ہواوے پاکستان دے گا گوگل ہو مائکرو سوفٹ ہو میٹا ہو ان سب سے باتچیت میں ہیں اس کے ذریعے مختلف سرٹیفیکیشنز دلوائیں گے اپنے بچوں کو ہنر دیں گے اور ان کی روزگار کو انشاءاللہ انشور کریں گے اور اس کی یقین دہانی کرائیں گے اسی طرح پہلی دفعہ پاکستان نے میٹا کے اے آئی کامپیٹیشن میں حصہ لیا یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو پاکستان کی انڈسٹری کی سٹرینٹھ ریزیلینس اور اس کی جو میں کہوں گی کہ ہمارے جو بچوں کی بچیوں کی محنت ہے اس پہ روشنی ڈالتی ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو میٹا کا گلوبل اے آئی کامپیٹیشن ہوتا ہے اس میں پاکستان نے حصہ لیا ڈی جی سکلز کی اگر میں بات کروں جو منسٹری خود چلاتی ہے تو آج اس میں ساڑھے پانچ ملین یعنی کے پنتالیس لاکھ کے قریب انڈرولمنٹس ہیں جس میں بچے مختلف ہنر سیکھ رہے ہیں کورسز لے رہے ہیں کچھ ہائی ٹیک لے رہے ہیں کچھ لو ٹیک لے رہے ہیں چاہے وہ گرافک ڈیزائننگ ہو ویب تھری ہو اور جو ڈی جی سکلز کا تیسرا مرحلہ ہے اس میں ہم نے پرانٹ انجینرنگ کو منڈیٹری کر دیا ہے پرانٹ انجینرنگ آج وہ ہنر ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں بلکل ایک بیسک فاؤنڈیشنل سکل ہے جو ہمارے خیال سے ہمارے ہر بچے کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں اسی طرح منسٹری آف آئی ٹی نے کوڈی سکلز کا ایک پروگرام شروع کیا ہے جس میں پانچ میجر لینگویجز میں دس ہزار سے زائد بچوں کو کوڈنگ سکلز دیے جائیں گے اور وہ کوڈنگ سکلز جو کہ بے شک آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے گی اور اس بات کا ہمیں ادراک ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت سی جابز کو ریپلیس بھی کرے گی مگر یہ وہ بیسک کوڈنگ سکلز ہیں جو کہ آج کی دنیا میں کم از کم اس کی اور آنے والے کافی سالوں تک اس کی ضرورت رہے گی تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور انشاءاللہ جلد ہم اس کو پرائمری سکول سے شروع کریں گے تاکہ چھوٹے بچے ان سکلز کو حاصل کر سکیں اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں اور پر پریکٹیکل لائف میں آئیں تو وہ پہلے سے فیوچر ریڈی ہوں پرپیرڈ ہوں اور جو آنے والی جابز ہیں اور یہ جو پیرڈائم شفٹ ہے آئی ٹی کی طرف ایک ریولوشن ہے اس کے لیے وہ پوری طرح سے تیار ہو کے باہر آئیں اسی طرح آئی ٹی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے انفرسٹرکچر فسیلیٹیز کہ وہ جو چھوٹے ایس ایمیز ہوتے ہیں آئی ٹی کے ان کے دفاتر ان کو بہت مہنگے پڑتے ہیں کیپٹل کاسٹس جو ہے وہ بہت بڑا ایک ان کا میں کہوں گی کہ مشکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ دفتر نہیں کھول پاتے یہ کھل کے اس طرح سے اپنی پوٹینشلز کو انلوک نہیں کر پاتے تو حکومت پاکستان نے اس مد میں دوبارہ میں ریٹ ریٹ کروں گی کہ اچھی خاصی رقم رکھی دو آئی ٹی پارکس انشاءاللہ ایک اسلام آباد میں اور ایک کراچی میں اسلام آباد والا ہماری کوشش ہے کہ پہلے کورٹر اگلے سال میں یا کیلنڈر یئر میں یعنی کہ مارچ مارچ تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اور اسی طرح سے کراچی والا شروع ہو جائے گا اور یہ ہمارے کورین بھائیوں کی مدد سے ہم بنا رہے ہیں اس کے ذریعے تقریبا ہماری کوشش ہے کہ صرف اسلام آباد آئی ٹی پارک دس ہزار سے زائد ایمپلائیمنٹ جنریٹ کرے گا روزگار اس کے ذریعے لوگوں کو ملیں گی اور ملینز آف ڈالرز وہ جو کمپنیز جن کو ہم یہاں پہ سہولت فرہام کریں گے وہ لاکھوں ڈالرز جو ہے وہ کما کے پاکستان میں اس کا حصہ ڈالیں گی اسی طرح سپیشل ٹکنالوجی پارکس کی بات کی جائے تو تیر تالیس کے قریب سپیشل ٹکنالوجی پارکس جو ہیں وہ اس وقت قائم ہیں اس سال انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم بیس سے زائد اور سپیشل ٹکنالوجی پارکس کو فروغ دیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم برک اینڈ مورٹر میں نہیں جاتے کنسٹرکشن میں نہیں جاتے اگر کسی کی ایک بلڈنگ ہے جس کو وہ ٹکنالوجی پارک کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ہم ان کو مدد ضرور فرہام کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو انفرسٹرکچر ہے اس کو ہم آئی ٹی کی طرف لے کے آسکیں ڈھائی سو ایروزگار سینٹرز کا پورے پاکستان میں اعلان کیا گیا اور حکومت پاکستان سوبوں کے ساتھ مل کے اور پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے یہ ڈھائی سو ایروزگار سینٹرز جو ہے پورے ملک میں کھولیں گے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہمارے سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر جو شہر ہیں جہاں پہ ہمارے نوجوان بے حد محنت کش اور بے حد ہنرمند نوجوان بچے اور بچیاں رہتے ہیں جن کو وہ بیسک جو سہولیات ہیں وہ میسر نہیں ہو پاتی ان تک یہ ایروزگار سینٹرز جو ہیں وہ پہنچیں اور یہ ایروزگار سینٹرز شباہ شریف صاحب نے دوہزار گیارہ میں پنجاب سے شروع کیے تھے اور وہاں ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کی کتنی افادیت ہے اور کس طرح بچوں نے ان ایروزگار سینٹرز میں آکے فائدہ اٹھایا وہاں پہ نہ صرف لوگوں نے اپنی روزگار کمائی اور کاروبار شروع کیے بہت سے بچوں نے وہاں پڑا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ای لائبریریز بھی قائم کی گئی تو یہ سینٹرز جو ہیں یہ ان بچوں اور بچیوں کے لیے ہیں جو کہ بہت مہنگے دفاتے رفورڈ نہیں کرتے جن کو انہی روزگار سینٹرز میں انٹرنیٹ کی فسیلیٹی مہیا ہوگی دفتر کی فسیلیٹی مہیا ہوگی تو ہمیں امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ آئی ٹی کے کاروبار کی طرف جو بڑھ رہے ہیں ان کو ہم فسیلیٹیٹ کر پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں ایک ریکنوپولس کا قیام کیا جا رہا ہے بلکل ویسے ہی جیسے پنجاب میں نواز شریف آئی ٹی سٹی کا قیام کیا جا رہا ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم آئی ٹی سٹیز قائم کریں تاکہ آئی ٹی بزنسز کے جو کلسٹرز ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہوں وہیں پہ ایک ایکو سسٹم بنایا جائے جہاں پہ یونیورسٹیز بھی ہوں انڈسٹری بھی ہو وہاں پہ بچے بھی ہوں یہاں پہ ہاسٹلز بنیں آ کے لوگ انڈسٹری آئی ٹی انڈسٹری جو ہے اس کے اندر کام کر سکیں ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ چاہے وہ ڈیٹا سینٹرز کی فسیلیٹی ہے سٹیبل بجلی کی ہے انٹرنیٹ کی ہے اس کو یقین دہانی اس کی یقینی بنایا جائے گا اور ان کلسٹرز کے ذریعے ہم نے دنیا میں دیکھا ہم چین گئے وہاں پہ ہم نے زی پارک کے نام سے ایک آئی ٹی پارک دیکھا آئی ٹی سٹی دیکھی گئیں ایکو سسٹم کے کلسٹرز بنائے گئے تاکہ آئی ٹی کی انڈسٹری کو فروغ مل سکے جہاں پہ انفرسٹرکچر کی بات کی ہے وہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ پاکستانی جو بچے اور بچیاں ہیں وہ ما شاء اللہ ذہین بھی بہت ہیں اور ان کے اندر جو کاروباری صلاحیتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں اور اسی وجہ سے جو پاکستان کی جو سٹارٹ اپ ایک کوئٹا میں ایک بچے کی جس نے ایک ہیلمٹ بنائی جو کہ یہ کانوں میں جو کول مائننگ یا مختلف مائننگ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ اگر وہ ہیلمٹ پہن کے کان کے اندر جاتے ہیں تو وہ ہیلمٹ ان کی ریال ٹائم ہیلس ڈیٹا اوپر کنٹرول سینٹر میں دیتی ہے اور اگر کوئی پوائزنس گیس آ جائے تو وہ وقت سے پہلے اوپر انفارم کر دیتی ہے تاکہ ان امرجنسی میجرز لیے جا سکیں اس طرح ایک اور بچے نے ایک گلو بنایا تاکہ معذور لوگ جو کہ اٹھ نہیں سکتے چل نہیں سکتے وہ اس گلو کے ذریعے الیکٹرونکس آپریٹ کر سکیں ایک بچی ہے اس نے ڈرونز بنائے تاکہ وہ اگری ٹیک میں بہت سپیسیفک طریقے سے پیسٹی سائیڈز جو ہیں ان کا استعمال کیا جا سکے تو اس طرح کے چاہے فن ٹیک ہے اگری ٹیک ہے ہیلتھ ٹیک ہے بہت سے ایسے سٹارٹ اپس ہیں جن کو ہم ہمارے خیال سے پاکستان کو حکومت کو سپورٹ بھی کرنے کی ضرورت تھا اور انشاءاللہ کریں گے بھی ہم سب کو پتا ہے کہ گلوبل مارکٹ میں وینچر کیپٹلزم میں انویسمنٹس گلوبلی کم ہوئی ہیں جس کا اثر پاکستان پہ بھی آیا ہے تو وزیراعظم صاحب نے اس بات کا جو ہے وہ انشور کیا کہ ہم پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ قائم کریں گے جو کہ دو عرب روپے کا فنڈ ہوگا جس کے ذریعے مختلف سٹارٹ اپس کو فائنانچل سپورٹ اور اس کے اندر انویسمنٹ کی جائے گی اسی طرح ایک بریج سٹارٹ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے ایک عرب روپے سے بریج سٹارٹ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ وہ سٹارٹ اپس جن کا پروڈک جو ہے وہ کسی حد تک کمرشل انٹریسٹ جنریٹ کر چکا ہے ان کو ہم کس طرح اسلام آباد میں اسی رموملکہ تائیٹی شزا فاطمہ کی نیوز کانفرنس جاری ہے